سلام علیکم تللہ و برکاتہ ہو تمام دوستوں کو آسان عملیہ سب کے لئے میں دیدل سے استغبال کرتا ہوں میں محبت دوست شیگر شیشہ خادری دوستو آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں والحمدللہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کی خدمت میں ہے ظالم کو مہربار ملنے کا تیسرا عمل دوستو میں نے پچھلے دو ویڈیو بنائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ بہت بہت آپ کو فیدہ ہوا ہے دوستو اسی طرح آسان سا بہت آسان اور مختلف عمل نشک کے صورت میں آپ کی صورت میں پیش نظر ہے دوستو ظالم کو مہربار ملنے کا تیسرا عمل دوستو یہ ظالم یعنی کون ہے آپ کس کو مہربار کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ظالم یعنی جیسے کہ پھر شروعات آپ نے گھر سے کریے یا آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کے ساس ہے یا آپ کے سسور ہے یا آپ کے بھائی ہے یا بہن ہے یا آپ کے باس ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے یعنی وہ اگر آپ خرزدار ہیں کوئی خرزدار بھی آپ کو آ کر تنگ کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے آپ کا پر وقت نہیں دے رہا ہے ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے جیسا کہ آپ اس کے لئے پریشان ہوتے ہیں اس مسئلے سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا ہے تو دوستو اس طرح کے یہ ظالم کے محرور مرنے کے میں نے پچھلے دو ویڈیو بینا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی کاری اس میں بھی آپ کو میں اسی طرح کا آسان عمل لے کر آپ کی خطہ سے پیش کرنے والا ہوں دوستو ظالم کو محرور مرنے کا بہت ہی آسان عمل دوستو اس عمل کے ذریعے آپ کو الحمدللہ ساتھ ساتھ ایک نشک ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ایک وظیفہ بھی آپ کو چھوڑے سا اس میں بھی پڑھنا ہے الحمدللہ اس کے ذریعے ماشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت ہی آسان ہے مختلف ہے آپ کو اس میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ دوستو میں آپ کی خطہ سے یہ بھی پیش کر دوں گا الحمدللہ ایک چھوڑا سا نشک ہے اس نشک کے ذریعے آپ کو ظالم کو محرور مرنے کا تیسرا عمل ہے یعنی یا عزیزو کو ایک سو پانچ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا بادماز فجر یا بادماز شاہ بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی شروعات آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھے دن شروع کریں تو جمعہ رات جمعہ کا انتخاب کریں یا فجر یا عشان کے بعد بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں نشک بنانے کا وقت بھی آپ آکے جس وقت آپ پڑھتے ہیں یا عشان کے بعد یا فجر کے بعد زہر میں ہر کس نشک نہ بنایا زہر میں جو نشک اور عمل کے جاتے ہیں صرف جدائی کے نائتفاق کے دشمن کے بدلے کے ہی عمل کے جاتے ہیں زہر کا وقت اب یاد رکھ لیجئے گا اگر آپ نشک عمل محبت کے یا کسی کو محرمان مرانے کے کسی کو تقصیر کرنے کے عمل اگر آپ کرتے ہیں تو فجر اثر یا عشان یہی وقت آپ کے لئے بیٹر ہوتا ہے تو عموماً آکے جو ماہرین عملیات ہیں جو اسادیزہ ہیں وہ اکثر آکے فجر کے بعد ہی محبت کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں بعض اوقات عشان کے بعد بھی یا وہ تحجید میں ترجیح دیتے ہیں میرا ماننا بھی یہی ہے کہ آپ فجر کے بعد کریں یا جو سر عشان کے بعد کریں تو دو میں سے وقت ایک انتخاب کر لیجئے گا سمجھے گا کہ آپ کا باس ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتا آپ کی سیلری بڑا نہیں رہا ہے آپ کی بات مان نہیں رہا ہے دوسروں کی طرف ترجیح دے رہا ہے آپ محنت کرنے کے باوجود بھی تو آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ کرنا آپ ان کو محرمان اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کے ذریعے آپ اس عمل کے ذریعے ضرور ماشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نش بنانے کا طریقہ بھی آپ کو آگے بتا دوں گا کہ کس طرح آپ اس کو نش کے بنانا ہے بہت آسان سا نش ہے اور آگے اس کے بعد آکے آپ کو اس پڑھنا ہے جہاں دکھیں دوستو اگر آپ پر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں کوئی پریز بھی نہیں ہے کوئی وقت آپ ماشاءاللہ باوضور شاید ماشاءاللہ کوئی بھی نماز کے بعد بھی آپ سیدھے سے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ وضوع کر لیتے ہیں وضوع کرنے کے بعد بہتر خوش وغورہ لگا دیجئے لگانے کے بعد عمل کے شروعات کر دیجئے اور یا عزیزو کو آپ دردہ شریف اول آخر تین مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھنا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اور وہ ماشاءاللہ فائدہ مد ہے تو آپ پڑھنے کے بعد یا عزیزو کو ایک سو پانچ مرتبہ اس کو ایک سر یاد رکھیں براہ برہنا چاہیے گنتی میں پڑھنے میں فرق نہیں کم نہیں بھی کم بھی نہیں ہونا ہے زیادہ بھی نہیں ہونا ہے براہ بر ایک سو پانچ مرتبہ یا عزیزو آپ کو پڑھنا ہے نقش پہ دم نہیں کرنا ہے جیہاں دوستو نقش پہ دم نہیں کرنا ہے صرف دم کر کے اپنے اوپر رکھنا ہے اور اگر جس وقت آپ کسی کے باس کے پاس یا اپنی بات منوانا چاہتے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ فلا بات کو آپ کی مان جائے آپ کی بات پر آپ ترجیح دے آپ کی خدر کرے آپ کوئی عزت دے تو آپ ان سے روبرو ہونے والے ہیں تو اس وقت آپ جانے سے خبل اس نقش کو اپنے پاس رکھیں چاہے بہن ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی میرے دوست ہو آپ جو بھی ہو اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں ایک سو پانچ مرتبہ اولا خدوم شریف تین کے ساتھ صرف آپ کو پانس سے دس منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ وہ زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لگے گا تو اس کو اپنے اوپر یعزت کو دم کر لیں ماشاءاللہ دم کرنے کے بعد یاد رکھیں اگر نقش آپ کے پاس ہوتا ہے یہ عزیز وہ آپ دم کرتے ہیں آپ خود اپنے اوپر دم کرنا ہے نشپر نہیں کرنے کے بعد اگر آپ سامنے جائے تو ماشاءاللہ ضرور اللہ کے کرم سے پھتر دل انسان بھی موم ہو جائے گا آپ کے لئے اس کے آپ کے عزیز ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور 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 یہ عمل ماشاءاللہ سو فیصد کام کرتا ہے انڈر پرسنٹ مجریف ہے آپ اس عمل کو پلیس کوئی لڑکا لڑکی کے لئے نہ کریں لڑکے لڑکے کے لئے غیر مقصد ناجائز کام کے لئے استعمال نہ کریں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو صرف سواب جو پڑھنے کا ہے وہ ہی ملے گا وہ بھی اگر گناہ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور وہی بھی گنے کا بن سکتا ہوں تو پلیس آپ سے درخواست ہے آپ صرف جائز کے لئے استعمال کریں جیسا کہ الحمدللہ دوستو الحمدللہ میں اسی بات پر ترجیح ہمیشہ دیتا ہوں جو بھی بھائے بہن اگر میری بات بری لگتے تو معاف کیجئے گا لیکن جو بھی عمل آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس میں آپ کی ایک سوئی خل اور آپ اپنے مقصد جو عمل کر رہے ہیں اس میں اخیدہ آپ کا اخین گہرا ہونا چاہیے آپ یہ سوچ لیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت فائدہ کام ہونے والا ہے اس عمل کے ذریعے ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے یہ کام میرا ضرور ہوگا یہی ایک ہی یقین کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے دوسرا خیال دنوانک میں نہ رہیں جو کام کے مقصد سے آپ شروع کرتے ہیں جس عمل کو ضرور اس کام کے مقصد سے آپ عمل شروع کریں ماشاءاللہ اس وقت ضرور آپ کو الحمدللہ اس عمل میں کامیابی ہو جائے گی میرے بھائی بہن تو بہت مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا اس چینل کو اسی طرح لائک کرتے رہے گا شیئر کرتے رہے گا سبکرائب تو آپ نے کر لیا اگر آپ فرحلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے سارے ویڈیو آپ کے موبائل پر نیو ویڈیوز آجائے کریں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ الحمدللہ میرے اس عمل سے ماشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے جیس کے لئے کریں گے چلیے دیکھتے ہیں کہ نش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیانا دوستو ظالم کو مہرمار ماننے کا تیسرا عمل کا جو نش آپ کی پیش خدمت ہے سولا خانوں کا نش ہے آپ اس کو نش کو دیکھئے سولا خانیں یہاں پر ہیں آپ کو نش کی چال میں آپ کو بتا دوں گا جو ہمیشہ کی طرح نش کی چال جو پرانی ہے وہی اس نش کی چال بھی ہے اسکین پر آپ اس نش کو دیکھ سکتے ہیں اسکین شورٹ لے سکتے ہیں تو اگر آپ نے اسکین شورٹ لے لیا ہے اسکین پر دیکھ رہے ہیں تو آگے بتا رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں یہ نش کو بنانے کے بعد آپ کو نش کو بنانے کا طریقہ جو ہے اسکا اسکین شورٹ نشک کو پور کرنا ہے یہ فور ایگزامپل ہے یہ جو نمبر ہے 1234 جہاں جہاں پر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے نشک کو آپ پور کریں گے تو سارا آپ کا جو نقش ہے مرشان اللہ مکمل ہو جائے گا تو نشک کو فالو کر کے لکھنے سے ہی نشک کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہیں دیکھئے یہ جو عربی عدد پانچ تھا کہ یہاں پر 6 7 8 9 جو ہے وہاں پر 67 ہے 68 69 70 71 اس طرح ہے یعنی دیکھئے آپ یہ نہ سوچیں کہ نش غلط ہیں اس میں عطیداد بدلے میں جو بتایا گیا الحمدللہ ماشاء اللہ وہ صحیح ہوتا ہے دوستو میں چیک کر کر ہی بتاتا ہوں چل بھائی بہن مجھ سے پوچھا کرتے ہیں تو پھر ان کی وضاحت کے لئے بھی بات بتا دیا کرتا ہوں آپ ظالم جس کو مہربان کرنا ہے اس کا نام یہاں پر نیچے لکھ سکتے ہیں جس کو نش بنانا نہیں آتا وہ زروسکاپی دے بھی کام چلا سکتے ہیں یاد رہے نشک کو آپ لوپین سے بنانا ہے کسی بھی دن مہا مبارک دن میں آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں فجر یا شاہ کے بعد میں نے ٹیمک آپ کو بتا دی ہے اور یا عزیز کو آپ کو 105 مرتبہ دوزہ شریف جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا درود شریف پڑھنا بھی ہے آپ کو اول آخر تین بار ٹھیک ہے اول آخر پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے دوستو دوزہ شریف بھی آپ کو پڑھنا ہے اس نش کو فالو کرتے ہیں جیسے کہ جہاں پر یہاں پر ون لکھا ہوا ہے اس کو ون دیکھا ہے اور پس شروعات وہاں پر ون سے کریں گے آپ جہاں پر یہاں ٹول لکھا ہوا ہے ٹول سے شروع کریں گے نہیں اس نمبر کو فالو کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ وان ٹو تری اس طرح اس نش کو پور کریں گے اب مربہ بنانے کے بعد یعنی نشک سکور بنانے کے بعد امید کرتا ہوں دوستو آپ کو نش بنانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اور اب نش بنا کر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ اس کو اس طرح کی شکل بھی دے سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا تر لگا رہے ہیں یاد رہے ہیں ظالم کا نام نیچے آنا چاہیے یہ نش کے نیچے ظالم کا نام آنا چاہیے یہاں پر تو آپ اس کو نش کی اس طرح بنا کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا ماشاءاللہ یہ عمل کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور کس طرح آپ یہ عمل بنائیں گے کس طرح کام میں لیں گے ظالم کو مہروبار منا لے کے جو بھی کوئی شخص ہے اس کے لئے تو ضرور احمدلہ اگر میرا ویڈیو ماشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہے آپ کو پسند آیا تو ضرور میرے اس ویڈیو کو لائک کریجے گا سبکرائب کیجے گا چنل کو سبک شیئر کریجے گا ضروری بات ہدایتیں ہوتی ہیں آپ لوگ ہمیشہ ویڈیو ماشاءاللہ تو ویڈیو آگے گی دیکھتے رہی ہیں ماشاءاللہ ہدایت کے باتیں بھی جو عمل کے دوران آپ شاءاللہ جو باتیں کی ضرورت ہوتی ہیں جو مسئلے ہوتے ہیں اس کے بارے بھی منشاءاللہ میں آپ کے سامنے ڈسکرس کروں گا اس کے بارے بھی مسئلے آپ کو بتاتا رہوں گا تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجے گا اگر آپ کر لے ہیں تو آپ کا شکریہ نہیں کہے تو کوئی اپنے دوست اب آپ سے شیئر کیجے گا اور الحمدللہ چینل کو میرے سبکرائب تو کیا لائک کیجے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہاں دیجے شکرشیہ خادری کو اسلام علیکم